عارف اور سارس کی دوستی سوشل میڈیا پر آگ کی طرح وارل ہو گئی تھی اس کے بعد عارف سے سارس کو چھین لیا گیا اور کانپور چڑیا گھر میں چھوڑ دیا گیا تھا اب دوستی کی ایک اور ایسی ہی کہانی سامنے آئی ہے یہاں بھی ایک سارس ایک شخص کے پیچھے پیچھے چلتا دکھائی دیتا ہے ویسی ہی دوستی ویسا ہی پیار ہے اس شخص کا نام ہے رام سمج یادو یہ ویڈیو مو زلے کا ہے ویڈیو میں رام سمج اور سارس کی جوڑی کو دیکھا جا سکتا ہے سارس اور رام سمج ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے دکھائی دیتے ہیں جب رام سمج آگے کی طرف بھاگتے ہیں تو سارس بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے ایک جگہ پر وہ سارس کو کھانا کھلاتے دکھائی دیتے ہیں آس پاس کھڑے لوگ یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں پہلے آپ کو سارس اور رام سرچ کی دوستی کیسے ہوئی وہ سنواتے ہیں پھر آگے کی کہانی بتائیں گے ایک بار ہم گئے کھیت میں کام کرنے یہ کہیں سے آیا بھوکہ پیاسا تھا بھوک سے تڑپ رہا تھا اس کو ہم دانا پانی کھلائے اس کے بعد اس کو ہم چھوڑ دیئے پھر دوسرے دین جب ادھر ہم گئے کھیت کے طرف پھر دیکھا پھر اس کو دانا پانی ہم کھلائے پھر بار بار آنے لگا اس کے بعد یہ آپ کے پاس ہی ہے یا چلا جاتا ہے نہیں چلا جاتا ہے گاؤں کے طرف ادھر ادھر ٹالتا ہے اور پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے پاس آ جاتا ہے بھاگتا نہیں کہیں جاتا نہیں نہیں اس کو جانے کے لیے ہم چھوڑ دیئے پھر ہی جا سکتا ہے لیکن جیبے نہیں کرتا ہے اکثر جیسے دن میں گھومے گا سام کو آ جائے گا صبح آ جائے گا پھر کھانا پانی کھایا گا اس کے بعد گھومنے ٹلنے نکل جاتا ہے کھانا پانی میں کیا دیتے ہیں کوئی دال چاول نود بھی پیتا ہے روٹی دال میں سام کر کھلائیں گے وہ بھی کھائے گا بیتے اگست دوہزار بائیس میں عارف خان کو بھی اسی طرح کھیتوں میں سارس ملا تھا لیکن سارس اس وقت بہت زکھمی تھا جس کا علاج خود عارف نے کروایا تھا دونوں کی دوستی وائرل ہوئی تو عارف کے سارس کو کانپور چڑیا گھر میں چھوڑ دیا گیا تھا اب رام سمجھ یادوں کو بھی اپنے سارس کے چھننے کا ڈر ستانے لگا ہے باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے جن ستہ ڈوٹکو